محمد وعالی محمد بلنطر صلوال ایک ہی خضہ دار سے فردن فردن دلخواست ہے کہ جس ہستی کا ذکر ہے اس کی عزمت کا واسطہ سب آگیا گیا جائیں تاکہ پیچھ آنے والوں کو دکت نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اندر آکے قبلہ کے کلام سے مستفید ہو سکتے ہیں کل میں بات کرنا تھا کہ باقو ہند میں مشوہ ستوال میں نے یاو سین سے ماتم دیکھا دنیا میں اور جگہ بھی لیکن ایک دھرتی ہے بالخصوص جس کو عراق کہتے ہیں وہاں میرے مولا کا ماتم جو ہے بالخصوص خون کا پرسا جو ہے کما کا پرسا جب عراقی کرتا ہے تو وہ صرف حیدر حیدر سے کرتا ہے تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج بھی وہ اس چیز کو قائم کی ہوئے ہے کہ دشمنانِ حسین پہ دشمنانِ علی کو وہ اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچاتا رہے تلوارِ ننگی ہاتھ میں ہوتی ہیں شبِ آشور صرف سلامی دیتے ہیں جنگی تاشے بجرے ہوتے ہیں اور صرف آواز حیدر حیدر کی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ میں تقریباً سال ہونے کو ہے میں نے ایک طب تل بات کی تھی کہ قبلہ کیا سب لوگوں کو خواہش ہے کہ ہم قبلہ کو پڑھوائیں اس بزہ داری میں حصہ ڈالیں تو میں نے کہا کاروبار میں شراکت ہوتی ہے تو جس میں بھی شراکت کرلو چار شریک بنجو پانچوں میں ہوں گا تاریخ لینا قبلہ سے وست لینا بیری ذمہ داری وہ ہوا یہ کہ ایک صاحب نے آج کال کر لیا انہوں نے مجھے ففٹی پرچٹ کی پارٹنرشیب آفرت کی میں کنی میں پانچوں شریک ہوں لیکن ایک ہستی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے درکی کا سب بہت نہیں کیوں سال سے اس کے پیچھے لگاؤں میرے سے شراکت کر لیں میری وہاں پہ بہت دیوٹی ہیں اور دیوٹی اگر کرنی ہے میں نے کھڑے ہوگے کرنی ہے اس لیے ساجد یہ میرے تھا کربلا میں بھی دیوٹی کرتا ہے شام میں بھی کرتا ہے یہاں جو آپ کو لنگر بھی مل رہا ہے اس کے لیے میں نے کراچی سے وہ پکانے والے آئیں جو شام اور کربلا میں سال میں تین تین چار جاڑ دیوٹیاں دیتے ہیں ورنہ گجران والے سے لے کے اکارت تک کیا پکانے لگوئے نہیں باغلہ اور میں نے نام کل لے دینا ہے جس ہستی سے میں منت اعلیٰ کر رہا ہوں کہ میرے مان جاؤ اور میں نے عشرہ بھی جو رکھنا ہے کبلہ سے بھی بات ہوئی ہوئی اور عشرہ بھی جو ہے حسینی کیم کی سب سے بڑی مجاہدہ جس کا نام سکینہ ہے اور اس پہ اگر کوئی بولے تو سلطان و علماء ہی اس پہ خطاب فرما سکتے ہیں آپ نے صرف اس کو اتنا ہی سنا ہے کہ اس نے شمردے تماتے ہیں تیسرا دت بستہ گزارش ہے کہ ہم اس یقین سے اس درد پہ آتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے ماسولین خود آجاتے ہیں کیوں جس کا ذکر ہے جس کے فضائل کے لیے سفیضہ بشائی گئی ہے جس کے فائد کے پرسے کے لیے اس کی کربلہ میں بڑی حسرت ہے جب شور رکھتا تھا کہ وہ نو لاکھ کا درلشکر پانچ لاکھ کا دس لاکھ کا پچاس ہزار کا آیا وہ حسرت سے بھائی سے بہتی تھی تیرا کوئی نہیں ہے اور جب بھائی نے بھولایا تو صرف ایک حبیب بھولایا صرف شور ویاد رکھنا یہ حبیب نام کیوں تھا جیسے اس نے آزاداری رکھی اور اس کی بنیاد رکھی اس نے اپنے آنے والے فرزند کے لیے ایک آرمی اکیڈمی دیار کی اور اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب یہ میرا فرزند آئے گا تو پھر صرف اسی کے لشکر آئے گا تو وہ یہاں روتے ہوئے آتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم کوشش کر کے روتے ہیں لیکن جب مسائب آتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا تحمل کیا کرو مجد ساتھ ہونے کے بعد ایک دم نکلنے کی ضرورت نہیں کبلہ کو جیسے آپ آتے وقت تعظیم دیتے ہیں جاتے ہو کبلہ کو جانے لیں ساجد نوہ پڑے گا ہم سب ماتم کریں گے اس ماتم کے بعد آج لارکی قدیمی سنگل ماتمداری کریں تو اس لیے میں ہاں جوڑ کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس چیز کو ان عقائد کو رکھیں کیونکہ یہی عقائد ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے اور انہی عقائد کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصانات ہمارے آتداری میں ہو رہے ہیں وہ میں پھر کل ہو رہا ہوں گا کل قبلہ نے ملک الموت کے وقال لکھ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا میں کل آپ کو ہوتا ہوں گا آج تک کسی اور نے نہیں کسی قیر کے ممبر نے نہیں ملون نے ہمارے ممبر استعمال کرتے ہوئے ہمیں غلط عقائد بہنچائے اسی ممبر سے آپ نے بے بہا سنایا کہ وہ آیا انہیں دلسل بار کیا تیسی دفعہ سرکار فرماتے بیٹی یہ تیرا مقام ہے کہ یہ تو ہی جاتا ہے تو وہ اجازت ہی نہیں لیتا اس سے ہمیں ایک دم بڑے خوش ہو گئے کہ اتنی عصبت بی بی کی سننا ہم بہت نشے میں آگئے کہ بی بی کی اتنی عصبت اور اسی کی آرمہ اس نے یہ بتا دیا کہ جس طرح تیرے میرے روح قبض ہوتی ہے ایسا ہی تیرے میرے رسول کی بھی دوسرا واقعہ سرکار امام حسن نانا کی گود میں بیٹھے ہیں کچھ خجوریں آتی ہیں سرکار خجور لینے لگتے ہیں نانا کو اسے نکال دیتا ہے حضبت بتا دی سادات کی کہ سرکار حرام ہے سادات نے بتا دیا کہ تیرے میرے بچے کی طرح ان کی بھی مرورش ہوتی ہے ان چیزوں کو اور یہ چیزیں اس کو گزنی ہیں کہ جب سلطان و علماء جیسے عالموں کو ہم نے سنے تو اقائج کے اور ان کے دروازے کھلیں اور آئندہ ایسا کوئی پڑھے تو ان کے بولو ایسے بے بہا واقعات ہیں کل قبل نے ایک واقعہ کی طرح نہیں دی کہ انہوں نے تاریخ کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ جب کربلا کا اپنا کہہ دو کے آیا ہے تو اس میں بھی آپ نے سنے کہ اوپر سے چھتوں سے کھجونے پھنکی کہ یہ بچوں نے اٹھائیں اور بی بی نے منع کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ان کے ہاتھ رسل میں نہیں بنے دیں اس سے زیادہ میں بخت نہیں لوں گا تھوڑا تھوڑا آپ سے دنخاز کرتا رہتا ہوں اور آخری دعا پھر اس شریک سے بات کر رہا ہوں جس کو میں نے شریک کی دعوت دی ہے اگر کل اس طرح ممبر کے آنے تک اس سے بات نہیں کی نام بھی لوں گا اور کسی اور کو دعوت بھی دوں جو میں نے وہ اشرا کرانے ہیں اور ہر سال کی طرح پندرہ شابان کا پندرہ شابان کا جو اشرا ہے اپنا مجلس ہے اس سال وہ چودہ کو شبہ پندرہ کو ٹھیک نووے یہ کلہ یا ممبر پہ ہوں گے انشاءاللہ چودہ شابان شبہ پندرہ اور اس کے بعد کھالی ممبر سے نہیں یہاں تو لوگ بولتے ہیں تپنرہ تپنرہ کیا یہاں تو مالکوں کے فضائل بھی کچھ ایسے ہیں جو ممبر سے نہیں پڑھے جا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک اور اشرا کا اتمام ہو رہا ہے اس کا بھی کل اعلان کروں نارے حیدری بیشہ موسیقی سورہ شعرہ سے کا اعتقابت کرنے لگا ہوں سنیے لوہی دل پہ دکھئے وصول کیجئے وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک بجوائیے اذن آدھا رب کا موسیقی عنیت والقوم الظالمین قوم فرعون علاو یتخو قال رب انی اخافو ان یبذبو ویذیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی هارون ولهم علی ضنب فاخافو ان یقتلون قال قال اللہ فظہبا بے آیاتنا انہا ماءکم مستمعون فاتحہ فرعون فقولا انہا رسول رب العالمین نرسل ما انا بني سرعیم یاد کر نم میں کلمہ تذکر ہے اور یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی واقعہ یاد دلانا ہو یاد کرائے میرے رسول جب تیرے رب نے موسیقی کو ندا دی میں نے کہہ دیا ہے آپ تمہارے سنوں سے گزر گیا ہے بات ہزاروں سال پہنے کی ہو رہی ہے اور اللہ کہنا ہے یاد کر چھیک ہے نا جو یہاں ہوگا آپ اسے ہفتے بعد کہیں گے یاد کر جو وزن فرن کھلا مجلس پڑی تھی جو آیا ہی نہیں اس کو کیا یاد کراؤ گی کسی نے مالے والوں بولے پڑھ رہے ہیں یہ بات ہوں جب تیرے رب نے موسیقی کو ندا دی کیا زالمین کی قوم کے پاس جاؤ کونسی قوم فراؤن فراؤن کے قوم کے پاس علایت تکوں کیا وہ ڈھرتے نہیں تمہیں ابھی تک ڈر نہیں ہوا جاگنا جہاں بھی بیٹھے ہو قرآن پڑھ رہا ہوں آیت ہے روایت نہیں کالا رب پہ اخاف ہوئیں یکذبوں پالنے والے مجھے خوف ہے مجھے جھٹلا دیں گے نبی ہے رسول ہے صاحب کلمہ ہے صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے انوالعظم ہے کہتا ہے مجھے خوف ہے مجھے جھٹلا دیں گے اور دیگر میں دوسری یعنی اپنے عذر بتا رہا ہے سید بھائی موسا یدیق و صدری میرا سینہ تنگ ہے ملا ینتالک و لسانی میری زبان میں روانی نہیں ہے آیت سمجھو گے تو جو مہنے مجلس پڑھ نہیں ہے وہ سمجھ میں آئے گی اور اگر یہ سر سے گزر گئی تو مجلس سر سے گزر گئی سینہ تنگ زبان نہیں چلتی پارس لیلہ حارون یہ رسالت حارون کے ذمہ لگا کیوں تظیر کیا اور وجہ ترداد لہم علیہ سمبون میں ان کی نظر میں مجرم ہمیں ان کا بندہ مارا ہوا ہے فَأَفَافَوَنِ يَقْدُلُون مجھے کہیں خاتر نہ کرتے یہ ساری تنقی ہیں یاد رکھنا میں نے واپس آنا ہے پہلا خوف کیا کہ مجھے جھٹلا دیں گے میرا سینہ تنگ ہے میری زبان میں روانی نہیں ہے یہ حارون کو رسالت دے دے مجھے ڈر ہے مجھے خاتر نہ کر دیں فَأَلَقَلْ لے کے جا ہم بھی سننے والے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں مستامعون سن بھی رہے ہیں سر پھانا فَأَفْرَاون کہونا جا فیراؤن کے پاس فَأُقُولَ اِنَّا رَسُولُ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ اور دونوں کہنا کہ ہم اللہ کا رسول ہیں اللہ کے رسول نہیں آئے 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 ہے تو میں کمر دیتی ترجمہ فتم ہو گیا اور اسی کی روشنی میں میں نے چند باتیں کرنی ہے موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے سالمین کی قوم تک جاؤ سینب سے حسین کہہ رہا ہے سالم کے دربار تک جاؤ سمجھ جا رہی ہے اسے کہنے والا خدا اسے کہنے والا بندہ اور اللہ اس دربار میں بھیج رہا ہے جہاں اس کی قوم کے لاکھوں بندے موجود ہیں حسین بہن کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں حمایتی کوئی نہیں اور بجرے بالے والا بنا بنا یہ بات ہے جی وہاں لاکھوں میں آئی تھی عدر رہی ہے یہاں نصیر شاہ ایک بھی نہیں اور یدید فراؤن سے بڑا ظالم فراؤن نے موسیٰ کے قاتل کا فتوا نہیں دیا اس حرامی نے سجاد کے قتل کا فتوا دیا اور یہی میں نہیں کہا کہہ رہا تیرے مولا جب اسے نے کہا نا یہ کیوں زندہ ہے حسین کا بیرہ ہے اس کو بھی مانو سید السجاد مسکرائے فرمائے میں تیرے قتل کا حکم دے رہا ہوں تو ہنسنائے فرمائے دو ترباروں کا فرق ہنسنے پر مجبور کر رہا ہے فیران کے دربار میں موسیٰ اور حرون کے بارے میں پوچھا گیا کیا کریں سب نے مسئلہ دی انہیں شہر بدر کر دو ملک بدر کر دو فرمائے کیونکہ فرعون اور اس کے درباری حلالی تھے چاہے مشرق تھے اور جتنے یزید کے دربار میں بیٹھے ہوتے قاتلانے امامے اس ہے وہ سب حرامی تھے یزید اکلے مابیہ سے پتیلہ نہ رہی ہے اور میں تیرے درباروں نے مجھے جملہ یاد ہوگی ہے ایک انسونت عالم کا جملہ ہے اور زہر بھائی جب زندگی میں پہلی بار پڑھا مجھے اس عالم پہ اتنا پیار آیا کہ ملتا تو ماتھا جمل لیتا ہے اور وہ نصابہ ہے علماء کی قسمیں ہیں کچھ مفسر ہوتے ہیں کچھ محدث ہوتے ہیں کچھ متقلم ہوتے ہیں اور نصابہ اس عالم کو کہتے ہیں جو شجروں پہ تحقیق کرتے ہیں وہ کہتا ہے کربلا میں حسین سے جو لڑنے آیا مجھے جتنے نام ملے میں نے ایک ایک شجرے کھنگالے مجھے ایک بھی حلالی نظر نہیں آیا مجھے ایک بھی حسین سے جو لڑنے آیا حلالی آتے ذکر سن کے جانجاروالی آتے مجلس تے دشناتے اے سارے حرامی آتے وڈیلان تو میرا ایک شیعہ سنی دوستو بات کیا پر لے پڑی حسین کے بیٹی نے درباری یدید میں فتحہ دے دیا کہ مشرے کا حلالی ہو سکتا ہے ہمارا دشمن کلمہ بھی پڑتا ہو تو حلالی نہیں ہمارا دشمن کلمہ بھی پڑتا ہے ہمارا دشمن کلمہ بھی پڑتا ہے ہمارا دشمن کلمہ بھی پڑتا ہے اللہ کے قلیم کو خان صاحب کیا ڈر ہے مجھے جھوٹلا دیں گے پرتدار شدید سے کہہ رہی ہے خذبنی کم تتقدروں خدرت ہے تو میری بات جھوٹلا اللہ جانے میں رکھا کھلتیا خدا جانے کس کے سرس کے قدر جانے اتنا یقین ہے اپنی دلیلوں پر خذبنی این بندہ تک دے رو اگر خدرت ہے جھوٹلا مجھے جانے میں رہا شینہ تک ہے بی بی کہہ رہی ہے سادری جنہا میرا سینہ زخمی ہے پھر بھی بول رہی ہے وہ کہہ رہا ہے لا یمتہ کے لئے کو لسانی میری دبان چلتی نہیں اس کے موں میں علی کی دبان ہے اب پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں بگار والے کتنے ہیں فرق سمجھ میں آرہا ہے ملے رازم نبی ہے رسول کی بیٹی کی پرابری نہیں کر رہا ہوں رسول کی بیٹی کی پرابری نہیں کر رہا رسول کے بیٹے کو پرابری کون کرے گا رسول کے بھائی کی پرابری کون کرے گا اخاف ہو این یقتلون مجھے ڈر ہے کہ مجھے قاتل نہ کر دیں موہر کا قلم صحیح زیدی سباہ ہوئی نہیں سکا جو ملکو شزید ملک نے جب کہا نا کہ سجاد کو قاتل کر دو علقت نفسہ علا جسا دی امام پہ اپنے آپ کو گرا دیا فرما میرے ہوتے کس کی مجال ایک کو اپنے قاتل ہونے کا ڈا رہی ہے ہن چھت وہ قاتل سے بچا رہی ہے سباہ ہوئی نہیں آرہی بات یا نہیں ہاں دیکھو بھری بڑی ہیں کتابیں کہ وجہ کیا تھی حضیم مولا حضیم مولا حضیم مولا حضیم مولا چلتے چلتے اشارت ان ایک تحفہ ہے اولا پاس اگر سنبھالا جائے تو میں نے تحقیق کی کہ وجہ کیا تھی امام تو سیدہ سجاد تھے پھر سرکار باکر تھے اثرار امامت بہن کو تفریز کر کے گیا حسین ہاں ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں دکھاؤں یہی جواب ہے سونن عدل امامت امامت کی حفاظت کے لئے امام کی نہیں امامت کی حفاظت اب سرکار باکر کے بعد کتنے امام آنے ہیں ساتھ تو محافظ بھی کسی ایسے کو ہونا چاہیے جس کی حکومت ساتھ کے عدد پر ہو جو پہنچ گئے میری طرف سے با جو پہنچے میری طرف سے با جو نہیں پہنچے سیدہ 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 امامرہ اگر کچھ تو پہنچی گئے ہیں مجھے نے بتا رہے ہیں تو پھر ایک دوقہ اور بھی ساتھ ملا گئے دیتا ساتھ امامتیں باقی ہیں تو جس کی حکومت ساتھ کے عدد پر ہو زے کے عدد ساتھ بی بی کے نام کا آغاز حرف زے سے ہے نا اس کے عدد ساتھ اس طرح بھی حکومت ابباز کے عدد نکال این کے ستن بے کے دو الف کا اے سین کے ساتھ ایک سو تیتیس ایک تین چار تین سات ابباز میں حکومت اپنے وقت کے علیب حکومت وقت کے ساتھ یہ پھر شاب ہی ہے پھر شاب ہی ہے حاں علمانِ نائر بھائی اب حاں جی علمانِ باب باندھے ہیں کہ شبِ آشور کی اللہ نے جو قرآن میں خسم کھائیے وہ یوں کھائیے اس کا مادہ سیر ہے علماء کہتے ہیں رات کی سیر کو میراج کہتے ہیں میں نے بی بی پر بولنا ہے اس لیے تشریح کا میں نے باس وقت نہیں لو کہتے ہیں ماننا پڑے گا کہ شبِ آشور بھی شبِ میراج رہے فرق اتنا ہے اس میراج میں محمدِ مصطفیٰ تھا پردے میں علی مرتضی تھا یعنی اس میراج کے محمد و علی یہ تھے کربلا کے میراج کا محمد حسین علی عباس حضور زال قہمد حسین علیہ اس محلے پہ مجھے ابھی تسلی نہیں ہو رہی ہے ہاں چھیک ہے ہاں دیوانی مفادیہ کرو ہاں دیوانی یہ موضوعات بچوں کی کھیل ہیں عالم کچھ موضوعات ہیں میرا کوئی کمانے ایک مجلس ذات پہ پڑھنی پڑ جائے پسینے آ جاتے ہیں بڑے بڑوں کو ہاں میں بھی عمران باس کیا پڑھ سکتا ہوں جب تک وہ عطا نہ کریں ہاں کیا انہیں کہتا ہے بس یہ پتا ہونے چاہیے علم کہاں پڑھتا ہے بانٹتا کون ہے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ہاں اہلیت تو پہلی شرط ہے نا کیلے تو نہیں کہوں نا ساتھ امامتوں کی حفاظت جاؤ ہماری آیات لے گا آنے والے کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ یہ جو چھا رہی ہے فیراؤن سے بڑے ظالم دربار میں اس کے ساتھ کیا کیا آیتیں تھیں ابھی دس فیصد خریدار ہیں اس بات کے جب ساٹھ فیصد محسوس ہوئے پھر بتاؤں گا کہ کیا کیا آیتیں تھیں اس مخطرہ کے پاس اس مخدومہ کے پاس اب اللہ کہہ کیا رہا ہے اس پہ بھور کرنا ہے ہے جانے والے کتنے ہیں دو حضرت موسیٰو تمہیں ایک لفظ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے کہتے ہو پڑے جاؤ حضرت موسیٰو بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور سیغہ کے تصنیعہ کا بھی ہے یعنی سارے تصنیعہ ہیں فاتیہ فراؤنا دونوں جاؤں فراؤں کے بعد فقولا دونوں کہنا آگے بھی تو یہی کہتا ہم دونوں رسول ہیں دونوں کہنا ہم اللہ کا رسول ہیں کسی لیے کہتا ہوں قرآن پہ غور و فکر کیا کرو ہم حضرتوں کے لیے نہیں آیا ہدایتوں کے لیے آیا اللہ تیری تلاوت نہیں سنا چاہتا بڑا سریلا ہوگا تُو اللہ اپنی چودہ دوبانوں سے قرآن سن چکا ہے اور کسی سے سننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے خجور کے ساتھ والے ٹھیک ہے ہاں یہی ہے نا قرآن کی تفسیر ہے بھائی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے ہیں تو کیوں اللہ کہہ رہے ہیں تو کہ ہم دونوں اللہ کا رسول ہیں یعنی ہم دونوں ایک رسول ہیں بتانا چاہتا ہے اللہ بظاہر دو نظر آتے ہیں حقیقت میں دو ہیں اور کسی زبان میں کبھی کہا تھا یعنی انتہ منی بے منزلتِ حارون من موسیٰ سمجھے یعنی بھائی جبی تیری میری مثال وہی ہے کہ موسیٰ اور حارون کی ہے بظاہر دو ہے حقیقت میں ایک ہے اور تُو کیسا شیعہ ہے شیعہ کے گھر پیدا ہے جانے کا نام شیعہ نہیں ہوتا کچھ سے تو فیران کے دربار والے چادو گھر سمجھدار نکلے حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہو کہہ رہے ہیں آمنہ برب العالمین رب موسیٰ و حارون گماہی پہلے اللہ کی دی پھر موسیٰ کی دی پھر حارون کی دی موسیٰ اور موسیٰ اور موسیٰ کی دی منگ کی براد پائے گا مالا غازی خود مدد کو آئے گا مگر خدا کی قسم نعرہ سالگے جیسے پانس سیدہ اپنے بابا کا نعرہ سننا چاہتی ہے مل کے نعرہ ہی نعری گیتے رہا جب تک تمہارا دل چاہیں جو کمردہ جی میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے سامین کو اور جس منزل پہ جس درجہ درجہ دینے تک پہنچانا چاہتا ہوں شیفر مبدد کھول کے رکھنا اب دیکھیں محمد وصفہ علی مبدد بظاہر دو ہیں حقیقت میں ایک ہے اب میں صرف اسی پر ہی آیتیں پڑھنا شروع کر دوں رات ختم ہو جائے گی کہ آیت میں بظاہر بات لگتا ہے جیسے ایک یہ ہیں تو سورہ انفال میں اگر میرا رسول مر جائے یا قتل ہو جائے اللہ کو پتا نہیں تھا کہ رسول کو موت آئے گی یا قتل یہ یا تو وہ کرتا ہے جیسے پتا ہی نہ ہو جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ترمیان میں اللہ نے آتف کا فرق نہیں رکھا سلو علیہ وصلیم تسلیم ترود پڑھو اور تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے قرآن کے وارث کہتے ہیں سلو علیہ وصلیم علیہ تسلیم ترود محمد اور اس کی حال پر پڑھو علی کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق نہیں ہے علیہ وصلیم علیہ پانی چھر ہمیں گئو اچھا اے رسول اللہ کی سبیل میں جہاد کر اور سمائے تیرے نفس کے اور کسی کو تکلیف نہیں دی گئی ایک صاحب نے سرکار صادق سے کہا کہ رسول پر حکم تھا لڑنے کا رسول تو خود کسی جنگ میں لڑا نہیں فرمایا جو اس کی جگہ لڑتا رہا وہ کون تھا وہ نقص رسول ہی تو تھا وہ دوسرا محمد ہی تو تھا اب لاہور والوں غزلور کہنا یہ چاہتا ہے ذمہ داری حسین کی تھی توحید پچا کے دے یزید کے لنخرے میں ہاتھ ڈال کے اس سے شکست تصریم کروائے خود کربلاس ہو گیا جسے بھیج رہا ہے یا فتوہ تو حسین نے کام ادھورا چھولا برنہ ماننا پڑے گا دیکھنے میں تو ہے حقیقت مجھے دیکھنے میں اپس چکس کی ... زیادہ موسیقی موسیقی سمجھ گا ہے جی وہی طرح بلکہ میں رفظ ہوتے ہیں تو علمی اصطلاحات ہیں وہ مطلب ہے کہ ہم آپ کو اس میں اجھانا نہیں چاہتا ایک ہوتی ہے حقیقت ایک ہوتی ہے رقیقت حقیقت کی جمع حقائق رقیقت کی رقائق روح کا تعلق رقائق سے ہے ان کے حقائق اس سے آگے ہیں صرف رقیقہ ایک نہیں حقیقت بھی ایک ہے اور اس پر میرے پاس اتنی دلیلیں ہیں کہ اتنی ہاں ہاں اکٹھی کرتے کرتے سک جائے گا سمیڑتے سمیڑتے سک جائے گا دونوں ایک حقیقت ایک شاید اس ویڑی پر میں نے جو بھی بولا ہے وہ پہلے سونا دوں گا یہ تو منصف منصف میں جو تکا جائے میں تو اپنی طرف سے کوئش کرتا ہوں کہ کم ایک کم میرے کاغذ پر نمک حرامی کا لفظ نالی کرنا ہے اپنے طرف سے اپنے سے کوشش میں کرتا ہوں جی دونوں ایک حقیقت ہیں اور دیکھو یہ پھر ایک علم لطیفہ ہے جو تمہاری زیافت ہیمانی کے لئے پیش کر رہے ہیں ہم میں لفظ بولوں ہوں سارے جانتے ہو تاک آگے شادلہ تاک جفت در کیوں رہے ہو جرمانہ لگ رہا ہے تاک جفت اس کو عربی میں بتے کیا کہتے ہیں تاک کو کہتے ہیں فرد جفت کو کہتے ہیں زوج تاک شروع ہوتا ہے فیسے فرد جفت ہوتا ہے شروع زے سے زوج یکتائی پہ ماں کا قبضہ یکتائی پہ ماں کا قبضہ اور جفت پہ پیٹھی کا قبضہ فجر کی قسم دس راتوں کی قسم دو کی قسم ایک کی قسم موسیقی 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 ایک بھی جنتہ ہے موسیقی 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 میں نے تمہیں حکمان سے جو میرے مطلبے کے باقاعدہ سامین ہیں وہ گواہی دین ممبر کو گواہ بنا کے کہ میں نے تمہیں پچاسیوں ایسے تفہے دیئے اور وہیں بھی لوگ فعل کر کر کے میرا کان کھاتے ہیں تشریح کیا ہے میں نے کہا میں تشریح بتانی ہے تو پھر وہ پردارکوں ہی کیوں پھر تیری جگہ وہ کام میں خود کیوں نہ کر لوں کہ جو اتنا کار ہی نہیں سکتا دیکھیں یاسین قرآن کا دل ہے اور رسول نے یہی کہا ہے کہ یاسین قلب القرآن سورہ یاسین نہیں کہا رسول نے یاسین سر سے مزر گئی ہے یاسین قلب القرآن اور کس کو اللہ کہہ رہا ہے یاسین جس کو کہہ رہا ہے وہ ہی دل ہے قرآن کا یہ ایسی صورت زہیر بھائی کہ جس میں سارے حروف تحجی ملتے ہیں علف سے یہ تک ایک بھی مس نہیں اس صورت کا یہ اجاز ہے بڑی بڑی صورتوں میں کہیں ایک دو چار مس ہو جاتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہوا اس کا تعلق اس بات سے ہے نہیں جو میں کرنے لگاؤں لیکن بتاتا جلوں قرآن میں دو آیتیں ایسی ہیں ہیں آیتیں ایک ایک آیت ہے ایک الگ دوسری اور جب آر کہ اس میں علف سے یہ تک سارے حرف ہیں جس کو یوں پتہ لگ جائے وہ اس میں آدم نہیں ڈھونڈے گا اچھا اب ایسا ہے میں حروف مقتعات میں سے دو پڑھوں گا مقتع اور تمہیں سمجھ لگ جائے گی کیا ہے کاف ہا یا ایم سا سورہ مریم ہے ہا مین این سین ہا کیا ہے یہ اب جہاں کاف آئی آئین سواد ہے وہاں آگے اللہ بات کہتا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے عبد زکریہ پر کی چاہیے رحمت تھی ہوئی زکریہ پر چاہیے رے تھی ہوئی زے پر ہاں اب یعنی تمہاری تمہاری دبان میں ذہر میں اس سے بڑی ٹپ کوئی نہیں ہو سکتی جو میں اپنے سامنے کو دینے لگا ہوں کافہ یا این ساد پانچ حرف ہامی مینزین خاف پانچ حرف قرآن میں پانچ آیتیں ایسی ہیں جو پہلے کافہ یا این ساد والے حرفوں سے شروع ہوتی ہیں اور ہامی مینزین خاف والے حرفوں پر ختم ہوتی ہیں مثلاً ایک آیت ایسی ہے جو لگے والے کتاب والے کاف سے شروع ہوتی ہے اور جیم والی ہے پر ختم ہوتی ہے دوسری آیت ہے جو ہلال والی ہے سے شروع ہوتی ہے اور مین پر ختم ہوتی ہے تیسری آیت یا سے شروع ہوتی ہے این پر ختم ہوتی ہے چوتھی آیت این سے شروع ہوتی ہے سین پر ختم ہوتی ہے پانچویں آیت سات سے شروع ہوتی ہے دو نکتے والے کاف پر ختم ہوتی ہے اور انہی پانچ آیتوں میں زینب موجود ہے میں نے کہہ دیا ہے یہ کوئی راستے کے پڑے ہوئے روڑے نہیں ہیں بھائی اچھا میں صحیح بھائی یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور اس میں نہیں ہے ہیں چودہ اس میں ان پانچوں آیتوں میں چودہ ہیں کسی کے نام کا ایک حرف ہے کسی کے دو حرف ہے یہ واحد حسنی ہے جس کے نام کے چاروں حرف ہے یہ نون بین آیتوں میں ہے پس وہ پانچوں آیتیں بی بی کے نام کے عدد کے تحت پڑھ لو جو چاہو ہو جائے اور ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ غزن فن میں اسے پڑھ کے خدا سے نہ کبھی سونا مانگا نہ چاندی نہ روپیہ نہ پیسہ جب مانگا علم مانگا کیوں مانگای ہی آپ کیا کبھی سکتے ہیں ہی آپ کیا کبھی سونا کیوں مانگا ہی آپ کیا کبھی سکتے ہیں تو اب میں کسی سفیرے کو بلا ہوں تھا گیا تو بس کافی ہے جاؤ دونوں ایک آؤ ایک وقت یاد دلاتا چلو دونوں ایک اسی کو ذہن میں رکھنا ہے جو بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں شیعہ اپنی پساند کے عالم سے پوچھیں برادران اہل سنت اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیں کیونکہ ترفین کی کتابوں میں ملے گا یہ پرسن جس کا جشن ہوگا آیا کہاں اترا کہاں 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 نہیں نہیں خاموشتے ایسا ہوگئے جیسے نوز بلہ کسی مندر میں اترا کوئی اللہ کے گھر پہ اترا ہے تو چاہتی پہلا کے جواب دینا ہیزر 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 ریزر ہیزر تیرہ کا دن گزر گیا چودہ کا دن گزر گیا پندرہ کا دن گزر گیا سولہ کو حکمِ خدا ہوا رسول کو میرے عبیب کی سنتظار میں ہے عرشی علی نے فرشی علی بھیجنا تھا بھیج دیا تجھ سے بڑھ کے علی کے مزاج کو کون جانتا ہے تو قیامت تک نہ گیا وہ خود نہیں آئے گا خود جا کے لا پھر آئے گا اب لفظ یہ کہے پہلے سنا ہوگا آپ نے لیکن اس کے پیچھے جو علت ہے وہ آج وزن فرمتائے گا لفظ یہ ہے لم یفتہا اینے لے حتی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے دن رسول آئے اور جب تک خان صاحب رسول نہیں آئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اب یہ واقعی چھتے ہیں جو جو علی مولا کو اپنا آقا مولا پیشوا رہبر مارتا ہے اول علیہ السلام کے ہاتھ کا دیا ہور جرکھاتا ہے بین کے نعرہ آپ یہاں جو علمی خیانہ تو ہوتی ہے پہلے وہ ظاہر کرو خیانہ دیوتے ہیں کیوں پاندھوں تھی آپ نے کابے میں بہت تھے ہے فہدری تحقیم پر تو فہے اس علم پر کہنے کے ثابت کر کسی دور میں کابے کے اندر بھدگائے کے ریضہ یہ متعصب اور منخر منکر معرخ کے قلم کی سازش ہے کابے کی چابی تو بنی حاشم کے پاس کس کی جرات ہے بہتر کے اندر موسیقی اگر اللہ اپنے گھر میں پت نہیں بچا سکتا اپنے گھر کو پتوں سے تو پھر کسی کے ہندو کا گھر سے پت نہیں کنائیں تو اس طرح کیا ہے اللہ ابراہیم سے کہہ تحر بیتیاں میرے گھر کو تحر رکھنا اور وہ پتوں اور پت تو ریٹ سے ہیں یہ سرف مشکوک شجر والے معرق نے لکھا تاکہ علی کے شرف پہ دھتا لگے اس مکان میں آیا جہاں پت تھے کوئی پتوت نہیں تھے جان کے آنکھیں بند کی کہ اللہ کا گرب چھوڑ کے آیا ہوں چاہے اللہ کے گھر میں ہوں پہلی نظر محمد کے چہرے پہنے ہوں چاہے اللہ کے حراءی والاف بدہ صleep کا منظر بنا امدار کمالا امدار کمالا امدار کمالا امدار کمالا مرحبا 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 ہمیں اتاس دیا ہے علی نے آتے ہی یہ باتا خدا کہ کھر کے اندر کیوں نہ ہو کیونکہ حلا تو نظر نہیں آتا نظر وجہ اللہ پہ ڈالنی شاہیے تو تم بھی جس کو وجہ اللہ مانتے ہو عبادت میں اسیس کو پیش نظر رکھا کرو اور یہاں ذہیر بھائی رسول نے مسکر آکے علی کا ماتحہ چون کے کہا خصستانی بن نظر تُو نے مجھے مقصوص رکھا کہ پہلے محمد کا چہرہ دیکھوں گا چہرے سے عبرو ہوتی ہے تُو نے میرے چہرے کی عبرو کی میں نے اپنی عبرو فاطمہ تجھے دی اچھا نہیں اس میں ایک اور راز ہے ہاں تمہارا استحقاق بنتا نہیں ہے تُو نے لوگوں کیسے کا بنتا ہے ان کی وجہ سے سارے سن رہے ہو ایک اور راز کا اسی میں وحدت کا اشارہ ہے سمجھ میں آئے گا ہاں حالانکہ کعبے میں آیا ہے اگر آنکھیں کھول بھی لے پا بیت اللہ کی دیوارہ ہی نظر آتی ہے لیکن اسے دیکھنا کبارا نہیں کیا جب تک رسول کا چہرہ نہیں دیکھا اور یہی راز میں بھائی 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 ہم نے پھنا چھنے کی کسیлег سے بڑا ہاتھی سفید رنگ کا تھا یہ ، یہ نابی ہوتھی نا یہ جو تلاحن ہاتھی ھاتھی کے اُڈ پر 60 رم可 memes جواہرات جروایے ہوئے تھے بغنی جفتہ خر روپ constant اور پ temperatures ... کہ اتنا کیمتی ہے بھوتی اور جس مکاروں کو چکر مارتا تھا وہ گر جاتا تھا اور پیارا اٹھنا تھا اور جوہرات جڑے ہوئے تھے اپنے خیمے کے دروازے پر بندواتا تھا سرگار عبد المطلب تشریف لائے اتفاقاً اس وقت اس نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھوایا ہوا تھا نظارے کے لیے تیک ہاں ایک نورانی چہرے والا آ رہا ہے وہ جب ہاتھی کے سامنے آساجاد اللہ الفی ہاتھی سجدے میں گر پڑا کیا کیا ہاتھی نے سجدہ سجدہ لہو عبد المطلب کے سجدہ میں گر پڑا اپنا چکوئے ہاتھی میرا پالا ہوا میرا ستھایا ہوا میرا سکھایا ہوا میرا مجھے تو کبھی سجدہ نہیں کیا میں بس کسی کی زمین میں زیر پہ ایک بات کہا کیا آگے بڑھا جاتا ہوں سرکار عبد المطلب قریب آئے پاؤں کی چھوکر سے کہا سار اٹھاو پھر پہایا محمود حل طالب و لبادہ جہے تم جانتا ہے تجھے کیوں لائے ہیں جہے تم بکالے یادمو بیت اللہ انتا فائل ہم دالے گا یہ اللہ کے گھر کو تیرے ذریعے گرانا چاہتے ہیں گرائے گا کالا میرا سہی لائے ہم نے وہاں بھی کر دی نعرہ بھی لگا دیا لیکن میری انگلی پکڑا جانا روی شہید راک پہ آؤ بگانک میں اپنے محلے کے جگانا ہے جنا جو بنا دینے لگاؤں سار اٹھانا اپنے ہاں کیا کرنے آیا تھا کعبہ گرانے تو نہیں بھائی آسان طریقہ یہ نہیں تھا کہ یہ ہاتھی جو ہی آیا تھا آتے ہی ایک سجدہ کرتا کعبے کو پسنائی ہالا ہو جاتا اب میں تھکے ہوں ایک کو نہیں سنا سکتا یہ میری منت نہیں ہے کہ تم سناتے رہے اور میں سناتے رہوں طلب کے مطابق اب ارشد ہوگی وہ قرآن لاکھے گھر کو رہا ہے تو کعبے کو سجدہ کر دیتا اب رحملوں کو پتہ چاہتا کہ اس مقام کی علومت کیا ہے کعبے کا سہی جان نہیں کر رہا اب دل مطلب کا کر رہا ہے اور یہ تو غزن فر جانتا ہے کہ میرا وقت کتنا لگا ہے اس تحقیق میں اس جستجو میں کہ وجہ کیا تھی مجھے جواب یہ ملا کہ وجہ یہ تھی اس وقت کعبہ کعبہ تھا قبلہ نہیں تھا مجھے جاہے 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 کعبہ کعبہ تھا قبلہ نہیں تھا عبد المطلب کو اس لئے سجدہ کیا نبی اور علی کا نور اس کی سلم میں تھا جہاں نبی علی ہوں جانور سجدہ کریں تو علی کو نماز سے باہر کریں موسیقی کھنی جو موسیقا اس میں ہم نے آپ کو رہا لہتا کرنا ہے اس شب کا دونوں ہاتھ بلند کرنا ہے پانچا کھولنا ہے وہ جوڑا نعرہ نہ مارے انہوں نے شرکار مارے دوہے ہاتھ بلند کر گئے پانچا کھول گئے ہمگدائی باب نعرے ہمگدائی باب نعرے اندر والے جو کھڑے ہو جو باہر ہو جو سکرین جو سکرین کے سامنے ہو کیوں کیوں آنکھیں پندر رکھیں آلی نے ہم دیکھیں ہم قبلہ روح کیوں نماز پڑھتے ہیں اللہ نے یہ حد بنائی وجہ اللہ کا سب سے پست رخ قعبہ ہے اسی لیے عربی میں نماز کو صلاحات کہتے ہیں یہ وصل سے بھی مشتق ہے یعنی بندہ اور خدا واصل ہوتے ایک ہو جاتے ہیں بندے کا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوا ایک ہو گئے علین آنکھیں بند رکھیں جو ہی محمد آئے علین آنکھیں کھوڑ کے بتا دیا ہم روح پر روح ہو کے ایک ہو گئے یعنی پہلے ماں کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں گیا بیت اللہ کی دیواریں بھی دیکھنا پسند نہیں نہیں بھائی وحدت کا ثبوت دینا تھا کہ ہم ایک ہیں آگر یہی بیٹھا ہے اللہ نے زینبال کو برا اللہ دفتا ہے نیہا حاتی جاؤ ابو عبداللہ لہذا جب تب حسین نہیں آیا دنیا میں زینب نے بھی آنکھیں نہیں سیادہ طاہرہ سیادہ طاہرہ سیادہ طاہرہ یا علی یا علی یا علی علی نے بھی ایک ہونے کا ثبوت دے رہا تھا اور یہ تو آئی عصمت قدیمے ہے بلکہ جلسہ عصمت کی صدارت کرنے والی کی آغوش میں آئی ہے پھر بھی آنکھیں بند ہیں حسین آئے تو کھولو تاکہ زمانہ سب جابے گئے اب جس کو میری پڑھی ہوئی پہلی بجال جاتے ہیں اسی ممبر سے تمہیں بتایا روشتی تسلیم شاپی بھی کی فرار سب عالمانت امانت سے کہہ رہا ہوں عزت حیدر کی قسم چادر زہرہ کی قسم اپنی طرف سے کہوں رسول کی سفارش اور شفاق سے محروم ہو جاؤں اس سے بڑی کوئی بند دعا دے سکتا ہے اپنے آپ کو ممبر پر ابھی کہہ رہے الہی کی بجلی کی رمج پر اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ورنہ شک کرنے والا اپنے اببا کا نام مجلس کے بعد مجھے بتا کے جائے گا میں نے بی بی کے بارے میں یہی بڑھائے کانا الہ تحیت لسلاة کانت تب تب بن نظر الہ ویہ ابھی عبداللہ سمت تب سلا جب بھی زینب کبھی نماز پڑھتی مسلے پہ آکے تکبیرت الہرام کے لیے ہاتھ ہٹا دی حسین کا جہرہ دیکھتی پھر اللہ سلام جب 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 موسیقی موسیقی یہ تظریم شاہ صرف محبت نہیں محبت نہیں ہے صرف علی کی بیٹی ہے شریک عد الحسین ہے معصومہِ مطلقہ ہے جس کا قول فیر حجت ہے شیعوں پر ہمیں حقیقتِ قبلہ کی خبر دے رہی ہے زینب بدا رہی ہے دمانے کو کہ حقیقتِ قبلہ کیا ہے اور پھر نماز میں بندہ خدا سے رو برو ہوتا ہے یہ پہلے حسین سے رو برو ہوتا ہے نتا کہ گیا رو برو ہوتا ہے نماز میں بندہ خدا سے رو برو ہوتا ہے رو برو ہوتا ہے یاری 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 مجھے ہاتھ ہے باتا رہی ہے دمانے کو پیکار توجید کا دوسرا نام حسین ہے چلو اگر اس بی بی کے بارے میں کوئی بکواس کر بھی دے تو حسین پہ تو واجب تھا نا روک دیتا حجت تھا کہ بہنہ ایسے نہ کیا کل اللہ کی نماز ہے پہلے مجھ میں نظر ڈالتی ہے پھر اللہ اکبر کہتی ہے معلومہ ہوتا ہے بچپن دو سال پھر کہنا مرگا چھ سال کا حسین تھا چار سال کی یہ بی بی تھی جب رسول سجدے میں تھا حسین اوپر بیٹھا تھا دیکھ چکی تھی جب نانا کے سجدے کے پردے میں حسین ہے مکنو مالا ذکر ہو رہے ہیں جب مرسو زادی کی اکمت شکر موسیقی موسیقی سمجھ میں آرے میری باج ایم یہ صرف پیامل اس گھر کے ہر فرد کے حلامل ہر فعل کے پیچھے کوئی مسلحت ہے پھر سوچتے رہے نا اس کو جس کے پلے جو ہے اور کتنا ہے ہاں پھر تیری میری عبادت کیا پیچتی ہے تیری میری نمازوں کے حقیقت کیا ہے یہاں جو محلے میں نماز کی نماز جس کے لیے رک جائے نماز پڑھانے والے کا سجدہ جس کے لیے رک جائے اور چاہے اب چلی میں رکے نہیں لگا تھا یہاں 65 فیصد مجلس میں اپنی طرف سے پڑھی گئے یہ حق دار نہیں تھے یہ 35 فیصد کے حق دار تھے 65 فیصد مجلس میری طرف سے ہے یہاں روکنے لگا تھا اگر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہاں بھی دائی بھائی ایک غلط فہمی ہوتی ہے میں جلو اس کو دور کرنا ہاں طور پر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ نباسہ پشت پہ تھا نانا سجدہ میں تھا پہنے تو یہ لفظ کہنا ہی غلط ہے رسول سجدہ میں تھا حسین پشت پر تھا یہاں رہی سے داریا کیسی ہے اللہ اللہ سو فیصر خرید کرتا ہے تو دونوں ہاتھ پلند کرو وہاں سل رہے گا اور پنجا کھولو حق دائم آب نارے خدا کی حجتوں کے ہاں رشتہ داریاں نہیں ہوتی اچھا عام دار پہ یہ پڑھنے والے کاشف کہتے ہیں کہ جبریل رسول کے کان میں کہتا رہا کہ جب تک حسین نہ اترے سر نہیں اٹھانا جب تک حسین نہ اترے پہلے تو میں کھولا چیلنج کر رہا ہوں یہ دکھاؤ کس کتاب میں ہے یہ جملہ کہ جبریل کہتا رہا ہمیشہ کہندے ہو کتنا حوالہ نہیں دندے آگے دیو ہاں کتنا گو آگے اکرام ہے ہمیشہ ہو دینا حوالہ نہیں دندے مجھے صحیح زیادی یہ پتا ہے کہ حضن فر سے حوالے شیعہ دیادہ باگتے ہیں یہ کچھ عرصے سے میں نے جان کے چھوڑا ہے اور کئی دفتوں میں بتا چکا ہوں ان خطیبوں کی وجہ سے چھوڑا ہے جو مجھے میرے سامنے سنا کے کہتے ہیں ہماری محنت اولادہ کی مجھے یہ اعتراض نہیں کہ پڑھتے کیوں ہیں پڑھیں ہماری محنت اولادہ کی جبرین کی یہ مجال نہیں کہ وہ میرے نبی کے سجدے میں داخل ہو جائے نہیں اچھا جاؤ جاؤ بے شک ابھی پانچ دیر میں تمہارے شہر میں ہوں نا برادران اہل سنت بھی ابن علماء سے کل پوچھ کے آنا کہ کیا ہماری کتابوں میں بھی یہ حدیث رسول کی ہے یا نہیں کہ لیم اللہ وقت رسول کہتے میرے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے وقت بنے ہوئے ہیں جس میں نہ کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے جبرین زیادہ سے زیادہ رکوع تک آ سکتا ہے جب تک چہرہ رسالت سامنے ہے سجدے میں نہیں آسکتا کیوں آؤ آیت پڑھتا ہوں سورہ اللہ آنے سورہ پہلی پہلی اقراض سے شروع ہوئی ختم کہاں ہو رہی ہے دو لفظوں کی آیت ہے ہیں دو لفظ آخری جو آیت ہے دو لفظ لیکن میں اکٹھے پڑھوں تو ہم سب پہ سجدہ واجہ ہو جائے گا اس لئے ایک پڑھوں گا پھر تجیمہ کروں گا پھر ایک پہ تجیمہ اللہ کہہ رہا ہے وست جو اے میرے حبیر سجدہ کر سیلا کیا ملے گا وقت طرف مجھ سے بلا فصل ہو جائے سمجھ میں آ رہے بات اندر والوں باہر والوں کھڑے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر مجھ سے بلا فصل ہو جائے آیت نے بتایا کہ میرا نبی سجدوں میں اللہ سے بلا فصل ہوتا ہے اسے پشت پا رہے جبریل نہیں اللہ کہہ رہا ہے جبریل نہیں اللہ کو 거berries تجارے اللہ Garlic اللہ 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 موسیقی 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 اور یہی کچھ اپنے عمل سے ہمیں بیوی بتاتی ہے پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی ہے بتا رہی ہے میں دوسرا حسین ہوں میں نے کہہ دیا اور پتنی تمہارے سروں سے گذر گیا میں نے بتا رہی ہے میں دوسرا حسین ہوں جب میری نماز کے آواز میں حسین ہے حسین حسین ہو جو کچھ درست اس ذات پاک نے دیئے ہے اس کے ہزاروں حصے کو بھی زمانہ سمجھ لے میرے بزرگو بھائیو رزیزو تو تمہیں خدا کے دردی پر ایک بھی حسین کا منکر نظر نہ ہوئے بیٹے کس فرش پہ ہو فرشِ اضاء پہ ٹھیک ہے نا پہلی وجہ سے یہ لفظِ اضاء پر میں نے کچھ بات کی تھی اگر وہ یاد ہے اس اضاء کی بنیاد کسی نے رکھی حالانکہ بہت پڑے اضادار کا نام ہے اضاداری سے بھی بڑا اضادار ہے سید سجاد لیکن یہ سجاد سے بھی بڑی اضادار میں نے کہہ دیا کچھ چیخیں نکلی ہیں کچھ ہاتھ سینے پہ آئے اللہ اور کچھ نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں میرے پاس دلیل ہے دلیل ہے سجاد نے حسین پر لونا شروع کیا ایک سٹھ ہجری سے بابا کی شہادت کے بعد یہ جس دن سے دنیا میں آئی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو کتابیں کرتے کی آئی وہ بکت بکان آ لیا اونچھے اونچھے آواز میں رونا شروع کر دیا اب ہو سکتا ہے کوئی اضادار سوچے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہر بچہ آتے ہوئے روتا ہے صرف روتی میں پڑھتا کیوں ساتھ کچھ کہہ رہی تھی وَا مظلومہ وَا حسینہ وَا غربتا اللہ اکبر نہار کے سیدوں امتیوں سبہ چالہ سو سال بعد غزن فر سے سنکا تمہاری تھاڑے نکل گئے ماں کے قریجے پہ کیا گزری ہوگی بلا تشبیح بتے ان کے قریجے بچوری پھی پہلے بڑی کوشش کی چپ کرانے کی چپ نہیں ہوئی بابا کو بلایا بابا آیا تو حسن بھی تھا آیا تو حسین بھی ہے یہ آتے ہی وَا حسینہ وَا غربتا رسول پہلے تر روئے پھر کھے وارے کے قریب آئے جھکتے گئے بلا تشبیح سر چھوکا پوری زمانہ سے کہہ رہا ہوں اور فرما اس کو تھی یا ام المصائب ابھی پانچ منٹ نہیں ہوئے آئے ہوئے نانا صلی خطاب مل رہا ہے آئے ام المصائب خواباش ہو جاؤ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اے مسلمتوں کے ماں چھوک ہو جاؤ کتابے بتاتی ہے کیریہ پڑ گیا رسول ہٹ گئے بیٹا مجھ سے خموشی علی کو بولو خیبر شکن آیا چھوکے بلا تشبیح کلائیاں چھوکیں اس کو تھی یا ام المحن اے دکھوں کی ماں خاماش ہو جاؤ لاہور والوں گریہ پڑ گیا تیرا مالا حسن آیا اس کو تھی یا کعبت اللہ دایا او تلتوں کا کعبہ او مصیبتوں کا کعبہ چھوک ہو جاؤ گریہ پڑ گیا جو لفظ میں نے پڑے کہہوارے کی ڈورے پکڑ کے پتول میں رونا شروع کیا چوکر پکڑ کے حسن نے رونا شروع کیا کونے میں رسول نے رونا شروع کیا سہر میں چل کے کمل پھان کے خیبر شکن نے رونا شروع کیا جس کے سینے میں پتھر نگوشتے اچانک دو سال کی عمر میں حسین داخل ہوا دیکھا نانا رو رہا ہے بابا نے کمر پکڑی ہے ماں نے کہہوارے کی ڈورے تھامی ہوئی ہے حسن نے تینیز تھامی ہوئی ہے امہ فضاء خیریت ہے آج یہ سارے شہنشاہ رو کیوں رہے ہیں فضاء نے مو پیڑ کے کہا میری پینائی نہ ہوتی میں اب بھی ہوتی یا منظر نہ دیکھتی جب سے تری شریک آئی ہے روے چاہ رہی ہے کسی سے چپری ہوتی فکرہ سمجھوئے حسین در ہوگے گا اب حفظہ ذرا دیکھ کوئی ملک رسالت کا بادشاہ کوئی کشور ولایت کا دائتار کوئی اکریم اعصمت کی ملکہ کوئی ملک امامت کا شہدادہ یہ سارے بادشاہ ہیں بادشاہوں کو کیا خبر مظلوموں کو کیسے جب کرائی جاتی ہے اب کربلا کے مظلوم آگیا ہے اب میں جانوں میری مظلوموں پہ ہم جانے میں دیکھتا ہوں زینب کیسے خاموش رکھتا ہے بہت رہا چکے رو ہوگا اپنے ساتھ چھوڑ دے پا مگر اگر اس حرمشی کو رونا ہے جو ہوگا کہا یہ تو سارے بادشاہ ہیں مظلوموں کو خاموش کرانے کے طریقے مظلوموں کو آتے ہیں کہہوانے کے قریب آیا بلا دشمی پنجو پہ اچھے بسائے تھا جو کہ اختی اختی بینا چپ ہو جاؤ جو پڑے ہوئے لفظ ہیں نہ گریہ روکا نہ بند آنکھیں کھلیں اختا اس کو دی ہاں نہ حسین ہو بینا چپ ہو جاؤں میں حسین ہو ابھی بھی گریہ نہیں روکا تیغربت لے میں کہہ رہا ہوں نہ تیری بند آنکھ کھلتی ہے نہ تیرا رونا رکھتا ہے لگتا ہے تیری میری حصہ تاریخ کوئی نہیں نہ اور والو اللہ چانہ اس میں بات کیا تھی اچانک رونا بھی رک گیا بند آنکھیں بھی کھل گئیں کہا آج حصہ تاری کا تانہ دے کر تُو نے زینب کی بند آنکھیں کھلائیں کربلا نے نیزے پہ میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دو گئی پھر شام تک مجھے بھی ننگے سر دیکھنا ہوگا مجھے شرابی کے دربار میں دیکھنا ہوگا مجھے پازار میں پتھر کھاتے دیکھنا ہوگا مجھے پھر شامڈ والھین کے دیکھنا ہوگا میری دا اللہ! میری دا اللہ! مجھے پھر شامڈ مجھے پھر شامڈ موسیقی